اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لک ایوری ویر اور میں ہوں محمد ادنان آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک وہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کبھی لا امید ہمیں اللہ کی ذات پر نا امید نہیں ہونا چاہیے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ بحری جہاز میں سفر کا رہے تھے تو اچانک بحری جہاز جو شپ تھا وہ ڈوب گیا نہ چاہتے ہوئے لکی لی ان لکی لی ایک شخص ہی بچنے میں کاملہ کی ذات کو نہ بلاتے ہوئے وہ کنارے تک پہنچی گیا آخر کار وہ ایک جنگل کے کنارے پہنچا اور وہاں اس نے لکڑیوں کی ایک جھوپری تیار کی اس میں رہنا بسنا شروع کر دیا جب اسے بھوک لگتی تو وہ جنگل میں نکل جاتا اور وہاں جا کے اپنا کوئی شکار کرتا اور اس شکار سے اپنا پیٹ بھر لیتا ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ جنگل سے واپس آیا تو آتے ہوئی کیا دیکھا کہ جنگ اس کی جو جھوپری تھی اس کو آگ لگ چکی تھی آگ کے نکلتے ہوئے شولے دیکھ کر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کی ذات بس ہمارے کسی کام کی نہیں نعوذ باللہ اس نے یہاں تک سوچا کہ اللہ کی ذات غریبوں لا وارث ان کو دیکھا ہی نہیں کرتی آگ کے شولے بلند تھے تو اس نے اسی سمندر کے کنارے ایک شپ کو آتے ہوئے دیکھا جب وہ شپ قریب آیا تو اس نے پوچھا ان لوگوں سے کہ آپ یہاں کیسے تشریف لائے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا یہاں اس کنارے سے اس ساحل سے کوئی تعلق تو نہیں تھا لیکن ہم نے جب ان آگ کے شولوں کو دیکھا تو ہمیں معلوم ہوا یا ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کوئی بندہ ہمیں آگ کے شولوں کی مدد سے مدد کے لیے پکار رہا ہے کہ آؤ میری مدد کرو تو اس لیے ہم آپ کو ابھی لینے آئے ہیں اس کی وہ جو ناومیدی تھی جسے وہ ہار چکا تھا وہ پختہ یقین میں بدل گئی اور اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پر کبھی بھی ناومید نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات جو بھی کرتی ہے وہ ہماری سوچ سے بھی بہتر کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات قرآن پاک میں مجود ہیں آیت القرصی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ اسے انگھاتی ہے نہ اسے نین آتی ہے